جائے شریرام دوستو جائے شریبالا جی معارض دوستو کیسے ہو آپ سب آشا کرتے ہیں کہ آپ سب جو ہیں سرکسیت ہیں سوست ہیں تو دوستو آج میں پھر آپ کے سامنے ایک اور نئے سوال جواب کی سیریز کے ساتھ حاجر ہوں اور جو ہے دوستو آج کا جو سوال ہونے والا ہے وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ اس سوال کے جریعے جو ہے ہم اس بات کو جانیں گے کہ لوگ اگر کسی کا برا کرتے ہیں کیا ان کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں چلتا ہے ہمارا کام دندہ جو ہے وہ رک چکا ہے یا پھر گھر پریبار میں جو ہے کلیس رہتا ہے کئی طرح کے جو ہے کارن ہو سکتے ہیں کی ہمیں جو ہے اس طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو دوستو آج اس ویڈیو کے مادم سے جو ہے آپ کو ان ساری بات ہوگی پتہ چلے گا اور جو ہے دوستو انتق بنے رہے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن ہے اس کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جائے شیرام جی جائے شیرام جائے شیبالا جی مہراج مہندی پر کی پویتر شکتیاں آپ کا کلیان کریں آپ کے پریبار کو شرخشت کریں اگر کوئی بھی ویختی کسی بھی پرکار کی پرکیریا آپ کے اوپر کروارا ہے یا کوئی ایس سکاریہ کر چکا ہے تو ہم اپنے عشت دیوشری بالا جی مہراج سے آپ کے لیے مانگتے ہیں کہ آپ کے پریبار پر کسی بھی پرکار کی کوئی بھی برائی اثر نہ کر پائے جو اس سچے منسی بالا جی کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا کسی پرکار کی ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں بابا کی بھرپور کرپا اس پریبار پر بنی رہے ہیں اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے اس میں نمبر د دیا ہے کرپا کر کے اس میں راتری میں کول نہ کریں آپ ہم سے دن میں بات کر سکتے ہو نہیں تو ہمیں مجبوراً وش ہمیں اس نمبر کو ہٹا کر ورسپ نمبر لگانا پڑے گا تو اس پکار جو لوگ ہم سے کونٹیکٹ کرتے ہیں وہ ہم سے کونٹیکٹ کرنے کے مادم سے بنچت رہ جائیں گے آپ کا پیار بہت مل رہا ہے یہ مجھے آپ کے کول کرنے سے اور آپ کے کاریے کرنے سے مجھے پرابت ہو رہا ہے اور اتنا بھی پتا ہے کہ میرا اس ویڈیو کو بنانے سے بالا جی مہراج کی کرپا سے بہت لوگوں کا کلیان ہوئے گا کیونکہ کرتے تو میرے بابا ہیں میرا تو صرف نام ہوتا ہے اور آپ کی دعا کا آشی واد ہے جو ہم اس کاریے کو کر رہے ہیں آپ نینتر اپنا پریم ہمارے پر اس پکار بنائے رکھئے آپ کا کوشن ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی کا برا کرتا ہے کیا یہ صحیح ہے یا وہ برا کرنے کے بعد بھی اس کا برا ہوتا ہے کیا یہ کوشن ہے اگر آپ سوچئے کہ کوئی بھی ویختی کسی کا برا کرتا ہے تو وہ ویختی گوھر سے اس بات کو سنویے کبھی کسی کے پرتی پاپ بہو گئے تو پاپ ہی اتپن ہوگا دیوار پر گیند جتنی تیج اور جتنی فاش طریقے سے ماری جائے گی الٹا لگ کر باپس اتنی ہی طریقے سے گیند ہمارے پاس آتی ہے ہم کرکٹ کھیلتے ہیں گیند پہ کٹ کرتے ہیں اور جب بیٹ ٹچ کرتے ہیں تو گیند اتنی ہی رفتار سے جتنی تیجی سے بولر گیند کو فیکتا ہے اتنی ہی تیجی سے بول باپس جاتی ہے جو ویختی کسی کا پرتی برا کرنے کا سواب کر رہے ہیں یا کسی کا کام باندھنے کی کوشش کرتے ہیں میرے پاس جو ادکتر کیس جو آ رہے ہیں وہ کرا کرائی کے کیس آ رہے ہیں لوگ پرشان ہیں بھئیہ پہلا نمبر تو کسی کا برا کرنا نہیں چاہیے اگر کوئی آدمی برا کسی کا کرتا ہے تو بھئیہ اس بات کو آج سن لینا آپ ایک بار پاپ بودھو گے لیکن کاٹنا آپ کی ساتھ پیڑیوں کو پڑے گا جیسا کی بھگوان شری رام کے کل میں جو کی ان کے ساٹھ ہجار جو پتر تھے بھگی رت جینے تارے انہوں نے اتنی تپسیہ کری پہلے شنکر بھگوان کی کری پھر ماں گنگا کی کری تارنے میں کتنا یتن لگ گیا ان کا بونے میں انہوں نے صرف ایک کپل مونی کے اس کتھا پہ میں کبھی بعد میں چرچہ کروں گا لیکن ایک ادھارن بتا رہا ہوں میں کہ کپل مونی کے شراب سے ساٹھ ہجار پتروں کو جب بسم کر دیا گیا اور اس کے بعد ان کی پتر جو کلنگ کو مٹانے کے لیے جو بھگی رت کو دھرتی پر افتریت ہونا پڑا انہوں نے بھگوان رام کے کل کو شیشت نام دیا رگو کل شیرومنی جو رگو ان کے پتر ہوئے انہوں نے بھی اس کل کو تارنے کے لیے بڑا شیشت نام پرابت کروایا اور سوریا ونشی وہ خود بنے تو اسی پکار جو آپ اپنے پریوار کے اوپر ایک بات سوچ لینا کہ ہم نے اگر گلت بویا ہے تو گلت ہی اتپن ہوگا ہمارے شریر کے مدیم سے جو ہم گلت کاریہ کرتے ہیں وہ ریٹن میں لوٹ کر ہمارے پاس ہی آتا ہے بوشہ میں آج نہیں آئے گا تو کل آئے گا کل نہیں آئے گا تو پرسو آئے گا اور آئے گا جرور کیونکہ بھگوان کے وہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے اسی پکار کا کوئی ایسا پاپ نہ کیجئے کسی کا برا کرنا کا آپ کو کوئی ادھکار نہیں ہے اب بات رہ جاتی ہے برا کرتا کیوں ہے وفتی برا اس لئے کرتا ہے کہ وہ کسی نے کہاوت کہی ہے نا کہ چوئے کو پاگی حلد کی گانٹ اور وہ پنساری بن بیٹھا چوئے کو پاگی حلد کی گانٹ وہ پنساری بن بیٹھا وہ کیا ہے کہ اگر کسی کو چھوٹے طبقے کی شکتی پرابت ہو جاتی ہے تو وہ وقتی اس پکار کا گمنڈ سے بھرپور ہو جاتا ہے کسی کا برا کرنے پر ترنت یکت ہو جاتا ہے ترنت لالسک ہو جاتا ہے کہ پانچ ہزار ریپے کے پیچھے دو ہزار ریپے کے پیچھے یا اس پکار کے کاریے آپ کرتے ہو کسی کا برا کرنے کی کوشش کرتے ہو تو یاد کرنا کی ریٹرن میں بھوششے میں آپ آنے والی پیڑی کو کیا دوگے کیا شکشہ اتپن کروگے آپ کی پیڑی میں اس پیڑی کا پاپ تو آگے کی پیڑی بھوگتے گی اور وہ کاریے بھوگتی رہے گی ان کی پیڑی درپڑی بھوگتی رہے گی اب اسی پکار سے بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ پتر دوش اور اسی پکار کا تو کاریے ہے پاپ اتپن تمہارے بجورگ کر کے چلے گئے کاٹنا آنے والی پیڑی کو پڑ گیا تو اسی پکار سے کاریے سے جو کیا ویا جو بویا گیا ہے وہ ہی تو آپ کے پتروں کو کاٹنا پڑے گا وہ ہی آپ کی خود جے لوگیں آپ کی سنتان جے لے گی پھر آپ کی سنتان میں یہی کاریے ہوتا ہے وہ بندہ بھوششے میں انپتہ نہیں کبھی پنپتہ نہیں کبھی پرماتما کی کرپا کے لائک نہیں بنتا کیونکہ جو پاپ بھوتا ہے پاپ کو اسی کے پاس ریٹن میں آج نہیں تو بھوششے میں لوٹ کر آئے گا اور اس پاپ جب وہ پاپ آئے گا تب وہ بھگوان سے ایک بات بولتا ہے کیا بولتا ہے کہ پرم پتہ پرماتما میں نے ایسے کون سے پاپ کرے جو مجھے اس پکار کی پرکیریا لگی اور اس پکار کا دوش لگا ایسا میں نے کیا بھویا اس پکار پاپ مت بھوئیے کسی کا کاریہ گلت نہ کیجئے اب میں آپ کو ایک بات اور بولتا ہوں یہ تو بات رہ گئی کہنے کی اب کوئی آدمی اس بات سے سوچتا ہے کہ یہ بورا کرتے ہیں تو ایسی جو سوچ ہے کیسے اتھپن ہوتی ہے یہ کیونکہ تعلی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بستی تعلی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بستی سنسار میں در کاریہ چلتا رہے گا ایک دوسرے کے وپلت کاریہ چلتا رہے گا جیسے کی دیو بنائے ویسے ہی راکشش بنائے ایسے جو ویختی ہوتے ہیں راکشش پورتی کے ہوتے ہیں گلت سوچ کے ہوتے ہیں لیکن وہ گلت سوچنے پر مجبور کیوں ہوتے ہیں کیونکہ سامنے والا ویختی جب کوئی کسی گلی میں کٹ کھنا کتا ہوتا ہے جیسے آپ کو پتہ لگ جہے کٹ کھنا کتا ہے تو آپ اس کتے سے اس گلی میں جانا ہی چھوڑ دو گے اگر کوئی ویختی آپ کو ایسا لگتا ہے یہ الٹ کام کرتا ہے یا کوئی ایسا کا یہ کرتا ہے تو بھئیہ آپ کو ترنت بالا جی کا آشرہ لینا چاہیے شری مہندی پور بالا جی کے آشرے میں آپ کو شرن گرین کرنی چاہیے اور بابا سے یہی گوہار لگانی چاہیے کہ ہمارے پریوار پہ تنک دشتی ڈالیے پربو کسی بھی پکار کی کوئی ایسا ویختی ہمارے ساتھ ایسا کاریا کر رہا ہے اور وہ بھوشے میں ایسا کاریا ہمارے ساتھ نہ کرے ایسی گوہر پراتھنا شری بالا جی مہارات سے آپ اگر اچھے اندر کی بھاونہ سے کرو گے تو بابا نرنتر آپ کے اوپر کرپا بنائے رکھیں گے اور مہندی پور سے جو ویختی جھوڑ جاتا ہے اس کے اوپر کری کرائی اوپری پرائی اچاٹن کریا مہارسن کریا تنتر کریا اگھور کریا مہا چنڈی کریا ستمبن کریا کوئی بھی ایسی پر کریا سنسار میں جتنی بھی بدر شکتیوں کے دوارہ کی جاتی ہے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں لگتی آپ اس بات کو اپنے اندر بٹھا لیجئے بالا جی سے جڑنے کے لیے آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے صرف ضرورت ہے اچھے مارک درشن کی کوئی آدمی اگر کسی کا برا کر رہا ہے تو اس کا بوشے میں برا ہوگا اس کی آنے والی سنتان کو اس بات کو جھلنا پڑے گا اس کی پیڑی کو جھلنا پڑے گا ایک آدمی کا بویا پوری پیڑی کٹے گی تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو ہمارا یہی مقصد رہتا ہے کہ آپ کو دھرم سے کاریوں سے جوڑتے رہنا اور ادھک سے ادھک ایسی گیان وردک ویڈیو آپ تک پوچھانا اگر آپ کو یہ چینل اچھا لگتا ہے تو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور کومنٹ میں جے شیرام جرور لکھئے اس بہانے آپ کا جے شیرام بولنے سے پربوک کرپا کریں گے شریبالا جی مہاراج آپ کا کلیان کریں ایسی کامنا ایک بار پھر اپنے بالا جی مہاراج سے کرتا ہوں آپ کے پریوار کے اوپر بابا کی اپرم پاردشتی برستی رہے چاہے کوئی بورا ہے چاہے کوئی اچھا ہے لیکن ہے پرماتمہ کے یہ ہماری ونیا پراتھرما اپنے اشت دیو سے ہے جائے شریرام